مدرسے کے چھاتروں کے ساتھ مارپیٹ معاملے پولیس نے چھے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا اور تین لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے وہیں اس گھٹنا میں ایک خلاصہ بھی سامنے آئے دراصل کل ہوئے اس معاملے میں کرکٹ کے دوران مارپیٹ کی بات بھی سامنے آئی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ شریرام کا نعرہ نہ لگانے پر کچھ لوگوں نے مدرسوں کے چھاتر کی جم کر پیٹائی کی تھی جس میں چار چھاتر گھائل ہو گئے تھے گھٹنا کے بعد جامعہ مسجد میں پولیس سمودائے کے لوگ اکتریت ہو گئے تھے وہیں سوچنا کے بعد موقع پر بھاری پولیس بل بھی پہنچ گیا اور معاملہ شاند کر آیا جانچ کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ پورا معاملہ دو پکشوں میں آپسی وعد کا تھا جس میں کچھ بچوں کے بیچ آپسی مارپیٹ ہوئی وہیں جامعہ مسجد کے مولانا کا کہنا ہے کہ وہاں موجود ارکی مدرسے کے چھاتروں پر جبرن جائشی رام کا نعرہ لگانے کا دباؤ بنا رہے تھے جس کا ویروت کرنے پر انہی کے بیٹ سے بچوں کی پٹائی کر دی گئی مدرسے کے چھاتروں کی پٹائی کی گئی ہے پولیس نے چھے لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا ہے تین لوگوں کے اس معاملے میں گرفتار بھی کر لیا گرفتاری آپ کو بتا دیں فیس بک آئی ڈی کے مادہم سے پولیس نے ان لوگوں کا پتہ لگایا ہے جائشی رام کا نعرہ لگانے نا لگانے پر آپ کو بتا دیں پٹائی کی گئی یہ ایسا مولانا کا کہنا ہے مدرسے کے چھاتروں کے ساتھ مارپیٹ کی گھٹنا ان لوگوں میں سامنے آئی ہے آج ہمارے دو بجے نماز بڑھ کے دس بارہ بچے چھوٹے چھوٹے کسی کی بارہ سال تیرہ سال چودہ سال عمر ہے جائشی گراؤن ریلوے کے پاس سکرکٹ کھیل رہے تھے چار لڑکے آئے بڑے بڑے اور انہوں نے کہا کہ جائشی رام کے نعرہ لگاؤں انہوں نے منہ کر دیا کہ نہیں بولیں گی یہ نعرہ ہمارے منہ ہے انہیں کے دو بیٹ چھینے اور جو اسٹم لگاتے ہیں اور مارنا شروع کیا کہ آپ بولو جائشی رام انہوں نے کہا نہیں بولیں گے اور مارنا شروع کیا فاگے تو پھر انہوں نے جان لے با حملہ کیا اور پتھر مارے مدرسہ یا پر داروں لو لو اس میں بچوں کی برسپتیوار کو ہاف ڈے ہو جاتا ہے تو سامانت ہے ہاف ڈے والے دن مدرسے کے بچے جی آئی سی انٹر کھولیج میں کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں وہاں کافی بچے کرکٹ کھیلتے ہیں کافی بڑا گھرہ ہو رہے ہیں آج کرکٹ کھیلنے کے دوران کسی پرکار سے ان بچوں کے ساتھ ایک ڈھاگڑا ہوا ہے جس میں ان کے دوران بھی وہی جو تہری ہے اس کے اعجار پر سوسنگر دھاراؤں میں اریوک کنجی گرت کیا گیا ہے موسیقی